بچے انٹریو کا یہ سرسلہ جاری ہے انٹریو کے والے سے تین باتیں میں نے بتائیں آواز کی ٹون کلیر ہونے چاہیے اگلے کو سمجھ جائے کہ کیا کہہ رہی ہے نمبر ٹو بارڈی لینگویج بیٹنے کا سٹائل وہ ٹھیک ہونا چاہیے اور تیسرا آپ نے آئی کونٹیکٹ اور سب سے مین جو پوائنٹ آنا انٹریو میں سیلیکشن کا وہ یہ کہ آپ نے سچ بولنا ہے سچا بندہ کونفیڈنٹ ہوتے ہیں جو چیز آتی ہے وہ بتائیں آتی جواب دینی ہے تو سوری کرو تکے نہ ہمارے اگلے کو بے کوف نہ سمجھیں وہ آپ کا سینئر ہے وہ سٹائل سے گزرا ہوئے باہ بچے کیا چکر دیتے ہیں اپنے والد کو کیا چکر دو گئے نہیں دے سکتا فیر رہنے اپنی ذات کے ساتھ فیر کس کے ساتھ رہنے اپنی ذات کے ساتھ جتنا نالج ہے فیسی لے گئی یہ نالج ہوتا ہے نہیں آئے گا سوری کرو گئے کونفیڈنس پر کلوز بندے کا نہیں ہوتا ہی کرو میں نے بہت مشکل پر question کیا تھے تو آپ ایسے ہو گئے نیچے نہیں سیدھے بیٹھو نہیں آتا ہے نہیں آتا تو تو نہیں آتا اتنی بڑی ہو تو نہیں بچوں کو فائدہ ہو جائے گئے یہاں سنتے ہمیں نالج پھلانے میں باقی وہ merits demerits پوچھیں گے وہی merits و demerits بتائیں جو آپ کے اپنے ہیں ایسا demerits demerits نہ بتائیں جو آپ کا نہیں ہے کسی اور کا جیسے آپ نے ایک چیز میں نے پوچھی کہ پاکستان آرمی کیوں جوان کرنا چاہتے ہیں اگر وہاں فلمی ڈلاک میں ماروں گے میں تو بڑا مجاہد ہوں اور خون دینا چاہتا ہوں وطن کے لیے وہ تو پتہ ہے فوجی دیتا ہے خون تو فوجی کیا ہر پاکستانی پاکستان سے پیار کرتے ہیں میں تو فقر عزاز کی بات مارا لی کہ اس ملک کے لیے ہم جانے قربان کریں اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم شہید ہو جائیں ادھر تو نہیں ڈلاک مرنے نام ادھر تو آپ نے کہنا ہے اس لیے کہ یہاں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آرمی میں رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے انہوں رسپیکٹ ہوئے ہیں وہ ختم نہیں کیا سکتی پاکستان ہے ہی آرمی کم آرمی ہے ہی پاکستان کی دفاع تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا باقی سکیور لائف ہے رسپیکٹ ہے سیکیورٹی ہے سابس طرح محول ہے اچھے لوگ ہیں آپ فوجی سیدھے کریکٹر وائے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں رہنا اچھے لگتا ہے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں یہ تو نہیں کہ میں شہید ہونے کے لئے آرمی کو جوان کرنا چاہتا ہوں بہت اچھی باتیں شہید ہونے لیکن وہاں پھر اگر واقعی شہدت کے جو پر پتہ چل جاتے ہیں رٹے رٹے ہوتے ہیں اکیڈیم والے بچوں خراب بھی کر جاتے ہیں دانش ایسان کا اپنا جواب ہونا چاہیے اس بچوں کا اپنا ہونا جی جواب کیوں ہم پاکستان آرمی کو جوان کرنا چاہتے ہیں یعنی میں ابھی بتا دوں وہی کیوں جانے چاہتے ہیں اپنا بتا ہوگی شوک ہے تو کیوں شوک ہے ریسپیکٹ تو سیول میں بھی ہوتی ہے ٹیچر کی بھی ریسپیکٹ ہے جواب ہونا چاہتے ہیں آن کے پاس وہ تو ہر جواب پوچھے گا کاؤنٹر کوئیشن کرے گا پھر پتہ چل جائے گا کتنا اس میں جذب ہے پھر پتہ چل جاتا ہے ویسی دیکھو آپ بولیں نہیں بینا بارڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے ایک بندہ چلتا ہے نا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آتا ہے بیٹھتا ہے بات چیت نہیں کر رہا ہوں ہاتھ ملاتا ہے سرو ہاتھ ملانے سے پرسنالٹی میں ججھ کر جاتا ہوں ایک بندہ ایسے ہاتھ ملاتا ہے اور بندہ ایسے تین اونگلیں ملا رہا ہے پیچھے کر رہا ہے اس کی پرسنالیٹی کیا سی ہے ایک بندہ ایسے آز ملاتے ہیں شیکنڈ کرتے ہیں صحیح جوانوں کی طرح اس کی پرسنالیٹی کیا سی ہے کہ پورا ایک نفسیات ہے بندہ کی پرسنالیٹی اس کی بارڈی لہنگویں سے پہلے چل جاتی ہے اگر بندہ کچھ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو مزہ نہیں ہے نا آپ آئی اس وی میں آئی یہ ساری چیز اگر آپ کہتے ہیں میرا جذبہ بہت زیادہ ہے انیشیٹیو ہوں میں دلیر ہوں اور سٹیکل میں آپ در گئے ہو وہ کہتے ہیں پہلے جات پہل کرتے ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی کمانٹ آس کے پیچھے پیچھے ہیں وہ کہے گا یہ جھوڑ بولتا ہے کہتا کچھ ہے کر کچھ رہے ادھر کہتے ہیں میں انیشیٹیو ہوں پیچھے پھٹے پیچھے کھڑا سب سے آگے بڑھ نہیں رہا ہوں اور سٹیکل کے پوچھا ہے کون پہلے کہا وہاں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا ہوں دلیر ہوں تو ایک اس سے ڈر گیا ہے منکی بریس سے ڈر گیا ہے کیسی دلیر یہ اس کی دلیر پتہ چلے دلیر ہے واقعی شوک ہے تو اس نے پریکٹس بھی کیوں اتنی شوک جذبہ روز پھر گھنٹا گھنٹا جاؤں نا ایکسائز کروں شوک پتہ چلے دیکھتے ہیں کتنا شوک ہے اس کے اندر اگر شوک آپ کے اندر ہے کسی بھی چیز کا شوک وہ آپ کو مل کر رہتی ہے سر نوکری کی بات نہیں کر رہا ہے کسی بھی چیز کا شوک آیا ہے یہ چیز حاصل کرنی ہے جذبہ صادق ہے جذبہ کیا ہے اللہ مل جاتا ہے پیچھے کیا اللہ سب سے بڑی ذات ہے اللہ بندہ کہے میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے اللہ میرا دوست بنجھے جذبہ صادق ہے واقعی اللہ سے محبت ہے تو اللہ آپ کو مل جائے گا اللہ کی ذات مل جاتی ہے لہا ہمارے عقیدے چونکہ وہ اس طرح کے لئے ہیں سٹرانگ نہیں ہیں تو افسوس ہوتا ہے اور زندگی میں پرشانی ہیں مسئیبتیں تکلیفیں ہر بندے پہ آتی ہیں اور ازبائشیں زیادہ نیک بندے پہ آتی ہیں پیغمروں پہ آئی ہیں اب یہ ایک بندہ پرشان ہے ٹنشن میں کیا ہے ٹنشن میں وہ دوسرے بندے پہ جاتے ہیں اس کی حسن افضائی نہیں کرتا مزید ٹنشن میں ڈال دے وہ کیا دوست ہے دوست وہ ہے جو اس کا سہارہ بنے دلاسہ دے دوست وہ ہے جو اس کی خامی چھپائے پردہ ڈالیں وہ کونسا دوست ہے جو آپ کی خامییں بتا رہے ہیں وہ دوست تو نہیں ہے اس سے پورا سرچ کرو تحقیق کر لو آخر میں اللہ کی ذات کے پاس جاؤ لے کیکی دوست بھی وہ ہے خالق بھی وہ ہے رازق بھی وہ ہے عزتوں کو کر اکوالہ بھی وہی ہے تو اس کی گوڈ بکس پر ہونے کی کوشش کرنے چاہئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیشمنٹ کیا غلط کروں صحیح کیا ہوں کرنا اسی نہیں ہے سب کچھ جانتے ہیں دیکھا ازمائش ہوتی ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ ازمائتہ ضرور ہے اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ازمائتہ ہے اور پیشنز ہو کریں کسی کے پیشنز ہو کریں کوئی بھی زمین پیشن ہے دانش یہ نہ رہے ہیں کہ پورا آفتہ نے زائر کر دیا سمارٹ ورک کرنا ہے جو چیز اینڈ ڈاؤڈ لکھو اچھا یہ چیز نہیں آتی رات اپنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے آگو نے پڑھنے کے لیے ابھی مزید کچھ پیشن میں کروں گا ویسے جسٹ جلو ٹیلی فون کس نے اجات کیا گرہم بل ہے سر الیکزنڈر گرہم بل کہاں سے بلانگ کتا رہی ہے یہ وہ کوئیسن ہے جو بچوں کے پاس نوٹس میں نہیں ہے یا لگیں میرے اپنے بکل سے یو ایس سے کذر سے یو ایس سے ٹیلی ویژن کا موجت کون ہے ٹیلی ویژن کس نے اس کے انوینٹر کون ہے انوینٹشن کب ہوئی جان ال بیر سکارڈ لینڈ سے تعلق تھا انیس سو چھبیس میں انیس سو چھبیس سے پہلے یہ نہیں تھا سمجھے تیلی ویژن نہیں تھا ریڈیو کا موجت مارکونی اٹلی سے تعلق تھا اٹھارہ سو پچانے میں بنایا گیا اٹھارہ سو پچانے میں بنایا گیا اسی طرح بچے یونائیٹن ڈیشن آرگنیزیشن کے بارے میں ہوئے تحقیق کرنا آئیس بی انیشل کے تو خریدتہ نہیں ہوگا آپ کے انٹریو یہ سارے آئیس بی کی چیزیں اسی طرح فرسٹ ان ورڈ فرسٹ ان دی ورڈ لارجسٹ کونٹیننٹ کون سے ایشیا ایشیا کتنا رقبہ ہے سر رقبے گارنے پڑا اسمالیسٹ کونٹیننٹ کون سے سر یہ اسٹریلی ہے اسٹریلی ہے ٹھیک ہے لارجسٹ کنٹری کون سے رقبے کے لئے آسے رشیہ رشیہ سمالیسٹ کنٹری کون سے سر مالدیوز مالدیوز ہولی سی ہولی سی نہیں ہے ہولی سی ہے سر ویٹیگن سیٹی بھی ہے سر یہ چیک کر لولی سی ہے کیا لارجسٹ ڈیموکریسی انڈیا لارجسٹ آئی لینڈ گرین لینڈ سب سے زیادہ آبادی کس ملکی ہے سر بھی چائنہ کی ہے سر پہلے انڈیا ہوگئے تھے سنٹر میں چائنہ واپس ہے اسلامی سے چھوٹا ملک کون سے مالدیوز سب سے زیادہ آبادی کلیہ سے اسلامی ملک بڑا کون سے انڈونیشیا اور رقبے کلیہ سے کازکستان اور رقبے کلیہ آبادی کلیہ سے شہر کون سے گنیان آباد سر ٹوکیو جھاپا سب سے بڑا اوشن سمندر کون سے سر پیسپک اوشن ڈی پیسٹ اوشن کون سے گیرہ ڈیڈ سی ہے سر پیسیفک اوشن ہی ہے پیسیفک اوشن سی اوشن ہی ہے لارجسٹ ہارکی سٹیڈیم کے در ہے ہارکی سٹیڈیم تب سے بڑا ہارکی سٹیڈیم پاکستان میں لاہور میں نیشنل ہارکی سٹیڈیم ایٹ لاہور کچھ کویشن مزید کرتے ہیں لونگ ایس ڈی کون سو ہوتا ہے لونگ ایس ڈی دسمبر میں سر بائیس دسمبر سر لونگ ایس ڈی دسمبر ہوتا ہے سر بائیس جون ہوتا ہے سر اکیس جون ریئرلی بائیس جون کبھی کبھار بائیس سال چین ہی ہوتا ہے دسمبر اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی راتوں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی راتوں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جس طرح شوئب اس کا نام چن لیا تم نے جس طرح شوئب اس کا نام چن لیا تم نے اس نے بھی ہے چن رکھا نام ایک ناموں میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کلا بند ہے کسی اور سے محبت کرتے ہیں یہ دکانی ہے کے ٹو سے پورا کیا بنت ہے کے ٹو سے کیا بنت ہے کے ٹو کے اور ٹو کے سے کیا بنت ہے فائف ہائیسٹ ماؤنٹین سپیکس آپ پاکستان کے نام بتاؤ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کر رہا گیا پاکستان میں چلو ٹھیک ہے آپ بتاؤ 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 چھوٹے ایمالیا ہے نا ایمالائنز سر وہ ماؤنٹین رہے جانا سر ماؤنٹین پیکس ہیں یہ الگ ہیں ماؤنٹین پیکس کے ٹو ہے سر اس کے بعد ترچمیر ہے نانگا پربت دوسرے نمبر پہ اس کے بعد سر چلو یہ آپ ان بچوں کے لئے جو خود بھی کچھ تحقیق کریں نا میں نہیں بتاتا تینشان ہوتی ہے نا بتاؤ تحقیق تو کروں نا میں پاکستان میں ٹوٹل اور اکستان کتے ہیں ڈیزرٹس کونچ ہیں کتنے ہیں سر سے بڑا کون سا ہے تھر ہے سر سندھ میں کدھر ہے دوسرے نمبر پہ تھل اور چولستان چولستان کدھر ہے سر یہ پنجاب میں آتے ہیں اور تھل تھل بھی پنجاب میں آتے ہیں اور کون سا ہے تھر سر یہ تھل چولستان اور اس کے بعد دو سر وہ اے 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 ایک تو سکردو ہو گئے چلو یس سر ایک اور ہے سر ایک بلتو ڈیزرٹ ہے سر بلٹورو بلٹورو سر کون سا ہے سر خود تحقیق کرو میں نہیں پہتا اے س سے بنتا ہے کسے بنتا ہے ہے وہ بلوچستان سرلو جی آگے چلو نوٹس مموائے نا بچے سکردو سر سکردو تو میں نے بتا دیا وہ تو ہو گیا نا کمپلیٹ نوٹس کی پرائز کتنی ہے دس ہزار کے نوٹس ہیں کیونکہ دس کتاب ہیں کتنی کتاب بکس ہیں دس بکس ہیں دس ہزار ڈیلیوری فری ہے پورے پاکستان میں ویڈس ایف گروپ فری ہے جس میں ہمارے لیکس ساں لیکسر آتے ہیں اب بھی آج سر ہمارے جوش کوئی بڑے گا توجہ ہماری کسی اور طرف تھی پہلے ابھی توجہ ہماری اس طرف آگیا اکیڈمی کی طرف کنوارٹ ہو رہا ہوں پھر ہونا چاہیے ہم انسا ہے دون بچے سلیکٹ ہو جائے ہمیں اور جوش آج آج لے چاہیے ہم محنت کیے انشاءاللہ زندگی ہے زندگی ہے کرکٹ کے بارے میں لیکسہ دے جیتا ہوں یا سر اچھا یہ بتو انٹرسٹنگ دنیا کے پہلے فضائی مسافر کا نام کیا ہے نام سے چھوڑے کون تھے کون تھے فضائی مسافر کون تھے انسان نہیں تھا اچھا ایک بیڑ تھی ایک بتخت ایک مرخ تاب کون تھی اٹرسٹنگ کے لئے جن کو بیٹھتے ہیں سر وارسک دین کیدھر ہے وارسک سر ریوہ راوی میں ہے پشاہ بشاہ میں یار ہے سر جواب دیتا ہمسی آیا وارسک پشاور میں ہے راوی لاہور میں ہے سر ریوہ ریوہ کابل پہ ہو گئے سر ہاں وار گوڑ کابل میں کون سا ہے کابل کابل وارسک ہم نیچے تک میں گئے وہ پانی نیچے نا شیشہ سا ہے اور فش ایسے گھومتی ہیں سات سات سا نظر آتی ہیں فش ابھی وہ خرجانے نہیں جاتے آسکر آسکر بیس سال پہلے میں گیا تھا دیم انتک نے سالے دیکھ پاکستان کی وارڈم میں تھا آرمی سے پہلے اگر سلام پکنے میں ڈیم پھی جا زیادہ افسر میں نے تربیر ڈیم پھی گزارے ہیں اور ایک خوبصورت ڈیم ہے غازی بروتہ بروتہ ڈیم ایسے پانی پیالی کی طرح پڑے دیکھا کسی بچے نے اٹک کے مقام پہ بروتہ وہ بھی دیکھنے کے کا ایسے پانی نیلہ صاف شفاف اللہ کی قدرت دیکھیں آج جن لوگ نے ہمارا سلام عرض کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ہم ان کا دے دل سے شکر گزاریں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائیں آج میرا سلام عرض کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں خوش قسمتی ہے اللہ کی پرشان ہے جب پرشان ہونا آپ دیکھیں کہ آپ کے کونسا دوست عمر پہ گیا ہوئے یا مکہ مدینہ میں رہتے ہیں کوئی مکہ میں ہوگا مدینہ میں انہوں نے ریکویسٹ کریں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں چلے جائیں مسئلہ آل ہوگی اسی طرح زیادہ ٹینشن ہو نماز تو پڑھتے ہیں بات کرتے ہیں رخ کر لیں بچائی مزید کا کدھر کا بچائی مزید وہاں رکھت نفل پڑھو کچھ دو رکھت پڑھ لیں ٹھیک ہے صلات الراجت پڑھ لیں یا کچھ بھی پڑھ لیں دروس ہی پڑھ لیں اصل ہے وہاں تبرکات پڑھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پڑھیں تبرکات پڑھیں اللہ کا بڑا خاص کرنا میں جب جاتا ہوں سیکیورٹی والے باندھ کرتے ہیں آنیر بتا رہا ہوں وہاں ویڈیو بنانے پرمیشن نہیں ہے تصویر نہیں لے سکتے میں اکیلہ ہوتا ہوں آپ خوش قسمتی ہے تسلی سے نماز پڑھتا ہوں اندر پڑھتا ہوں میں نفل آسنا محمد شریف آپ کی مطلب یہ کہ مہیں مبارک آپ سے سنگیت نالین پاک ساسے بڑی حضور پاک سے نالین کسانے دعا کرتا ہوں جو مانگے ملے الحمدللہ دیر ہے ہاں دیر نہیں ہے میں آج پروگرام کر رہا ہوں بنایا ہوں پھر بچے کو پڑھتا ہے ہم کلہ اور جانے میں سب وہ کہہ رہا تھا نا جو سر انسلہ جائیں گے نیک گستیاں موجود ہیں جگہ جگہ پہ ان سے بھی دعا لیا کریں نیک لوگوں سے ایک بزرگ گیا کرے پاہنے وقت کے نمازی ہے نیک دعا لونے سے والدین سے دعا کریں والدین سے بڑا کون پی رہے ہیں سیلیکشن آگی کیسے نہیں ہوتی طریقے بتاؤں گا میں نماز پڑھیں اللہ سے گرگائیں روئیں معافی مانگیں توبہ کریں زکاة دیے کرو کیا یہ دیے کریں اگر کوئی کسی بڑوں کے لیے میسیج ہے ہمارے دوست نے زکاة فرد ہے زکاة دو صفائی ہے اندر کی مال کی صفائی ہے لوگ افسوس زکاة بہت کام دیتے ہیں زکاة دیے کریں صدقہ دیے کرو کیا دیے کریں مصیبت کو ٹالتا ہے خیرات دیے کریں سکون میں لے گروانی کھانے میں اتنا سکون ہے اتنا کھلانے میں سکون ہے یقین کریں بوکے وہ کھانا کھلاو نہ بوکا بندہ جب باہر روڑ کی اوپر ہے چن کن چن کے کھانے کھلائیں اچھا جو خود کھاتے ہو کھلاؤ آپ کو ایسے سکون ملے گا یقین کریں اس سے بڑی دیکی کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہو تو روڑوں کی اوپر کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں بے گھر ہوتے ہیں گھر نہیں ہوتا روڑ کی اوپر لیٹا ہو بڑا بابا جوان بن جو بھی ہے عورت ہے آپ اس کو لے جو مجام کی دکان پر غسل کریں نئے کپڑے لے کے دو نئے نہیں تو پرانے اپنے دے دو اس کی کٹنگ شٹنگ کریں بالے صاف کرو کسی اوٹوار کے روپیس کر لو کہ یہ آپ کو ویٹر کام کرے گا اس کو کہہ دیں انہیں کام کرنا ہے بچائے مانگنے کے اس کی زندگی میں انقلاب لے ہو اللہ کتنا خوش ہوگا مجھے بہت ہی بڑی نیکی ہیں وہ بڑی نیکی ہیں ضرورت مند کی مدد کرو کیا کرو ایک ضرورت مند اس کے کام آجو اللہ خوش ہوگا عزتیں ملیں گے ایسی جگہ سے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ایک دوست بھی ہیں سینئر ہیں ماشاءاللہ بزرگ ہیں ارفان لکس صاحب نام کیا نام ہے پی ٹی وی پہ لیکچر بھی دیتے ہیں بابا ارفان کے نام سے اشفاق احمد صاحب کے نام سنو گا آپ نے وہ برنام ہے ڈرامے لکھتے تھے اشفاق ان کی با میسز بانو کتسیہ سنے نام وہ اور ان کی میسز ان کے پاس جاتے تھے جب وہ زندہ تھے اشفاق صاحب جیلم میں جوہے چوہدری نے کالم لکھا سیاسی لوگوں کی بابے کے نام سے ایک پرائیم ریسٹر تھے نام نہیں بتا تھا وہ ان کے پاس جاتے تھے ان کے پاس کہیں پرائیم ریسٹر گئے ہیں پاکستان کے ان سے میری دوستی ہو گئی بابا جی سے کسی نے میرے بارے میں بتایا کہ یار ایک بندہ ادھر کیپٹن عمران ہے اس میں کیپٹن تھا ملٹ کا جیلم میں تھا ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا ارفان صاحب نے میری دعوت کر دی کیا کی دعوت سرویسز کلپ جیلم میں ون ٹو ون میٹنگ تھی اوہ کرن صاحب بھی ایران تھے یار آج تک یہ بابا جی خود گاڑی چلا کے نہیں آئے کسی کو ساتھ نہیں لائے ایسے کیا کمال ہے آپ نے میں نے کہا مجھے کیا پتہ کونسے کمال اوہ تو پھر ان کو بھی باہر نکل دی انہوں نے ارفان صاحب نے یہ تنے سیٹ پہ انہیں مشرف کو بٹھایا ہوا تھا جنہاں مشرف کو اس نے مشرف صدر تھے پاکستان کے کسی جگہ پہ بٹھاگ میں دعوت دی پھر مجھے کہتے ہیں آپ آیا کریں ہمارے پاس رونک لگ جاتی ہے کیا لگتی ہے ابھی سب کر رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے پھر مصرفیات تھی جیلہ میں تو بندہ اتنی نہیں جاتا اچھے بندے ہیں ان کو سنا کریں ارفان صاحب کو ان کی کتابیں میں اللہ اسمد وہ شمع جالجس نے کیا چار کتابیں اس تیمتی ہیں ابھی بہت زیاد لکھ لیا کافی بکس لکھی انہوں نے تو ارفان صاحب لکھیں گے سامنے آ جائے گا قاسم علی شاہ نے بڑے انٹریو لی ہیں ارفان صاحب کے اور لوگوں نے بھی کافی لی ہیں ارفان صاحب اللہ کے نام بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں اللہ کے نام بتاتے ہیں اللہ کے نام سے کوئی پیسے شاہ سے نہیں لیتے وہ وہ ضائف دیتے ہیں اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے دروشی پڑھیں اللہ کے نام وظیفہ کریں زندگییں بدلیں گی انقلاب آئیں گے کسی کے برا نہ چاہو یار جی سیر ادھر بندہ وظائف بھی کرتا رہے پھر برا بھی کر رہے اس کے فائدہ کے یہ سیر ادھر آپ وظیفہ کرتے ہو یا غفار یا غفار یا رحیم یا کریم فرض کروں وہ دروازے پہ مانگنے والا آتے ہیں اس پہ کرم نہیں کر رہے آپ فائدہ ہے آپ کی پرسنیلٹی وہ نظر نہیں ہے آپ پہ پہ کیا کرم ہوگا خود بھی تو کرو نہ کسی پہ کرم خود بھی کسی پہ رہم کرو کسی کو ماف کر کے دیکھ لیں کوئی مسٹیک کی ہے کسی نے آپ کے دوست نے یا فیملی ممبر نے تو ماف کر دو اسے چھوڑ دو صدقی دل سے ماف کر دو اگنور کرو چھوڑ دو اللہ کے رضا کے لئے ماف کر دیں ہم ماف کرنا نہیں سیکھتے ماف نہیں کرتے ہم مظایف کرتے رہتے ہیں لیکن خود پریکٹیکل اس طرح نہیں ہوتے ہیں کیا زندگی کا فائدہ ہے یہ مل جائیں گے کمیشن مل جائے گا کیا فائدہ ہے کمیشن بن گے بھی اگر آپ صحیح نہیں ہے تو فائدہ ہے اگر کریکٹر ٹھیک نہ ہو بندے گا اندر انسانیت نہ ہو تو کیا فائدہ ہے عبدالستاری دے تو کوئی جرنل نہیں تھا وہ تو عام سے بندہ تھا بلکل 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 پرسنیلٹیز ہیں نا مردوں کو نیلانا بے وارسوں کو مطلب جس کے وارس کو علاقے ملتی اٹھاتے غسل دلانا کون کرتے ہیں ہیرو تھے کی نہیں بلکل سر بہت بڑے تھے ادھر سے عزت تھے ادھر سے ہماری انہوں نے اس لئے نہیں کیا کہ مجھے لوگ عزت دیں اللہ کی رضا کے لئے کر رہے تھے کچھ چیزیں تو ہم نے پنا نہیں ہے نا بچے اُس دن آپ نے نیچے مجھے صاف کی سکون آئے تھا اللہ اس کا عجر دے گا اللہ کے گھر صاف کرو گی اللہ آپ کے دلوں کو پاک کر دے گا دماغ پاک کر دے گا مساجد آباد کریں صفائیہ کریں مجھد کے وشنون تک صاف کرو اگر اندر سے آپ پاک ہونا چاہتے ہو کیا خیال ہے اور لوگوں کو معاف کر دے گا جو ہم معاف نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اندر کے جواب پتھر سے دوں گا اُس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا ملک کے خیال نہیں ہے پاکستان کا خیال نہیں ہے پاکستان کی معیشت کے لئے چلے گئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں محبی وطن تو نہ ہوئی ہے نا اُس نے اتنے بندے مار دیا میں اتنے لے آنگا بارود لے آنگا یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کونسی انسانیات ہیں کے پی 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 اپنے پنیاب بھی اپنے ہیں نا بلوستان بھی میرے آزاد کشمی میرے ملک ہیں اپنے ملک کو تباہ کر رہوں میں یہ کونسا دین کہتا ہے یہ کونسا اسلام کہتا ہے حضرت قانون کو میں نہیں مانتا حاکم کو نہیں مانتا فائدہ ہے ایس چیز کو کوئی فائدہ نہیں ہے دین کہتا ہے حاکم کی بات مانو برائی باب میں بھی ہوگی تو برائی ہے برائی سے بچنے ہم نے کیا کر رہے ہیں اس وطن کو محفوظ رکھنے پہلے بڑے مسئلے میں سے ہم آپس میں لڑھائی ہیں جگڑے کر رہے ہیں فائدہ کیا ہم وطن میں پہلے تھوڑے تکلیفیں ہیں ہم مزید پاکستانی کو پرچان کریں اپنوں کو پرچان اپنے ذات کو پرچان کریں اب انہیں زندگی دعو پر لگائیں خواہ مخواہ ایک مسلمان مسلمان کو مار رہا ہو یہ نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے ہیں نفرتیں پھیلتی جا رہی ہیں ایک بندہ فوج میں جا کتنی مشکل سے جاتا ہے دیکھیں ٹریننگ کرتا ہے اس میں پاکستان میں فوجی پاکستان اس میں پتھان بھی ہیں پنجابی ہیں سنڈی ہیں ہر صوبے کے ہیں کشمیری ہیں فوج میں اور آج میں فوج کے خلاف ہو جائیں فائدہ ہے اس پر تھوڑے تنائی میں سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں آنے پاکستان کو ترکی جلانی ہے آگے جانا ہے پاکستان میں آپ پس لائی جگڑے نہیں ہونے چاہیے اپنی کرسی کے لیے دوسرے کی جان لے رہے ہیں یہ انسائیں تو نہیں آنے ہم تو بات کرتے ہیں ڈنکے کی چھوٹ پہ کرتے ہیں باقی کوئی محسوس کرے اس کے اپنا ہوا ہے کیا خیال ہے بچے نیکس پاکستان آرمی کے بچے جو آپ ماشاءاللہ بھی جائیں گے اپلائی کریں گے اسلامیات کی پویشن بھی آ سکتے ہیں پرسنیلٹی کیا آ سکتے ہیں اسلامیات کی کچھ پیشن پوچھوں آپ سے تبوک اس میں کتنے غزوے تبوک میں مسلمان تھے ہارٹی توزین غزوے خندق کا بھو پانچ اجری اہد کی لائی کا بھوی تین اجری بچے کیا ہوگی ہے سات شوال تین اجری سیچڑے 23rd مارچ 625 بدر تو دو میں ہوگی ہے نا دو میں نہیں دو ہی لکھ ہوئے ہیں نوٹس میں غزوے بدر غزوے وہ تین اجری غزوات کے والے سے کنفیزن ہے کہ بات کے ساتھائی سے 29 ہیں 29 ہیں غزوے بدر میں کون مارا گیا ہوں کافروں میں سے جو بڑا تھا ابو جہل کافروں کے لیڈر تھا کنٹرو ورشل پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرنا یہ یاد رکھیں جو پرسنالٹی کنٹرو ورشل بن جاتی نام اس کا بھی فیوریٹ پرسنالٹی نہیں کہا رہا جی سر جیسے آج کل کون سی پرسنالٹی کنٹرو ورشل ہے میں ویڈیو بان کر کے بتاتا ہوں کیسے ہوگی آپ نے اس کی غلطیں نکالنی ہے بچے کی میں نہیں بتاؤں گا یہ نہیں بتائیں گا میں ابھی وہ ہوگا ہے یہ دیکھ رہا ہے اچھا ابھی میں نہیں بتاؤں گا اس سلام سے بھائی یہ جو چھوٹا آیا تھا نظر ہے کیا آواز ہے ہمیں درو دیتا رہا ہے اس نے تو اس نے سعی دیا بچے نے اس بچے کی خامیہ نکالنی ہے سوری ام اپس میں دیکھ رہے تھے گھر والے سارے نا جو بچے نے آ کر سلام کے لئے میں نے کہا یہ تو ساتھی آپ نے کہہ دیا آپ نے سعی کیا اس نے سعی کیا رہے کرنا ماشاء اللہ باقی نہیں بھی ایک چھوٹا ادھر سے آو پیچھے سے دانش زیادہ پریکٹس کی گروف دانش خیال رہی پڑھے رہے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں نیچر لگے نیچر لگے اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اوشیار پک کیا سی کیونکہ آپ عرمی میں جانے تو اوشیار ہونا چاہیے ایسے ہی ہے چاہے شویلیا نے چاہے عرمی والین سولجر ہے سولجر کو تو اوشیار چاہیے ایک منہ ظاہن ہو جیسے میکن سر اسلام علیکم سر اس طرح کھڑانا ہے ابھی سہی ہے کیا کہتے ہیں سر اب بیٹھے ہیں تھنکیو سر اس طرح بیٹھے ہیں ابھی سہی ہے اس طرح نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے انٹردووزیرسیل سر مائنیم اس تانیش اسنین سن آف ریٹائیڈ نائک افتحار امید سر بیسی کے لیے ام فام دولتالا جسٹرک رانپنڈی ان تیسیر خوشر خان سر ای اوڈیت سر رانپنڈی سر سر سو سر 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 صور موسیقی 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 قوتانے کیا کر رہے ہلتی ٹھیک اوکیلے جائیں گے کیسے ایساں ادھر ہی کہنے کیا پھر کیا کہوگے در سے اللہ افیسا اسلام اس سے تو اشیار ہوں گے کیا کرو گے بڑی لینگری بڑی میٹر کرتی ہے پھر ایسلام ہوگے پھر کیسے قطانے موڑ کرو گے دروازہ اسی پوزیشن میں رکھنا ہے بیٹھیں اب یہ ویڈیو کو میں قطب بن آپ نے بتانے اس کی خامیہ کیا ہوئی ہیں سر میں ایک من اسلام علیکم سر تھوڑا سا نار بلانا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ نار بلانا ہو سر دوبارہ جو وہ زیادہ میں نا وہ ہوں گے یار میں انٹرلوک لی جا رہا ہوں میں ایک من سر یاس اسلام علیکم سر والسلام ہوں میں ہیں ایسے کر لوں ہم نے اکراما ہاتھ اگر اے ایسے کر لوں ہم نے ایسے کھو محمد آمزہ کان میں مازاڈ کشمیر تیسیل درکورٹ دینکڑ میں نے میٹرکولیشونیت میں کیمبریج انٹرنیشنیلل سکول سیسٹمیٓ اسے کا انٹرلوک لیاؤڈ کشمیر افتجی پبلکسکول اور کالیج باگ سے 71 پرسندگی کیا آپ کو پاکستان آرمی کوئی کرنے ایک برای تک کیا آپ کو پاکستان آرمی کیا یہ برای درمیقی تک کیا ہے اور صلیچنگی صلیچنگی جائیں گے ایک برای تک کیا ہے اسواللہ میں کیا کہ ایک ایک تک کیا ہے اس وقت پاکستان آرمی کیا اس کے لئے وہ حاجت نہیں ہے یہ کیا سی جائیں گے بھی؟ جائیں گے کیا سی اسلام علیکم سی بس ٹھیک اٹھانے ہو رہا ہے یہ بہتر ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ میں چاہتا ہوں میرے سٹونٹ کوئی انٹریو میں نہ رہے گئی ساری محنت زائر نہ ہو سمجھے نا انٹریو میں فیل نہیں ہونا بارے پریکٹس آپ نے اس چیز کی پریکٹس یہ چھوڑو نالج نوٹس وہیں جو پڑھتے رہوں پر ایسے کی پریکٹس کر رہے ہوں وہ تو لکھ لوگ ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے آئی کونٹیکٹ ٹھیک کرنے ابھی یہاں اگر بیٹھا ہے سامنے جو فرنٹ پہ بیٹھا ہے بعد بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی سوال سائٹ بلو نہیں کی ہے میجر سے سوال کی ہے سانے کرنل بیٹھا ہے آپ کس کی طرف دیکھ کے جواب دیں گے جو پیشن کر رہے ہیں پھر جس زبان میں پیشن ہوگا اسی زبان میں آنسر جائے گا انگلیش میں پیشن ہے انگلیش میں آنسر چاہے ٹوٹی پوٹی بولو اردو میں پیشن ہے تو اردو میں آنسر انگلیش آنسر ہوں گے ٹھیک ہے دونوں کی انگلیش کا مسئلہ نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ نے ٹینشن فری ہوکی جانا ہے سامنے پریکٹس کرو کوئی کوئیسٹن ہے تو کرسکتے ہیں انٹریوجی زین کال انشاءاللہ وہ ادھر جائیں گے ہم دس بجے یہاں سے بلکہ دس میں وہاں پہنچنے ہیں انشاءاللہ سر صبح آئی کونٹیکٹ آواز کی تون بہت زیادہ آپ نے سٹیچوں نہیں بن جانا ریبورٹ بن کے نہیں آنا نارمر رہنے سر پہ سوار نہیں کرنے انٹریو کو ٹینشن فری ہوگی آنے ریلیکس رہنے باقی جو اللہ کر دے وہ بہتر کر دے سمجھے یہ بات لاس میں دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد مالی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انک خمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد مالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انک خمید و مجید لوگیا ہوتا از نریضا مؤقید 40 نر ڨی 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 موسیقی